مغل سرائے سے کچھ فاصلے پہ سکھوں کا گردوارہ بھی تھا اس کا نام صوبہ سنگھ گردوارہ تھا اس عبادتگاہ کو تقسیم کے بعد درسگاہ میں تبدیل کر دیا گیا اب اسے زیاؤل علوم ہائی سکول کے نام سے جانا جاتا ہے بازار میں مندر کے آثار گزر جانے والوں کی کہانی سناتے دکھائی دیتے ہیں ڈنگی کھوئی راجہ بازار کا وہ علاقہ ہے جہاں گزشتہ دور میں ایک کونہ ہوا کرتا تھا جو مقامی دھومیوں کے کام آتا تھا اس کے علاوہ عام لوگ بھی اس کونے سے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے کمو بیش دھائی سو سال پہلے جہاں کوا ہوا کرتا تھا اور جس جگہ کا نام آج بھی اس کونے کے نام پہ ہے وہاں آج بازار ہے کہمہ گہمی ہے کونے کا نشان تک نہیں اس جگہ کا نیا نام ہیملٹن روڈ ہے راجہ بازار میں کئی مشہور مقامات ہیں جن میں ننکاری بازار، مدینہ مارکیٹ، نمک منڈی، گنج منڈی، اقبال روڈ اور ارد گرد کشمیری بازار اور سٹی صدر روڈ بھی ہیں جو اب راجہ بازار کا ہی حصہ بن چکے ہیں لیاقت روڈ پہ ایک پرانا گرجہ گھر واقع ہے اس کی تاریخ ڈیٹھ سو سال پرانی ہے امارت کے اوپر سرخ رنگ کی سلیب ہے جو دور سے نظر آ جاتی ہے جامعہ مسجد مسلم طرز تعمیر کی فنی صلاحیتوں کی حسین یادگار ہے جو راجہ بازار میں واقع ہے ایک ہی بازار میں ہندو عبادتگاہوں سکھوں کی عبادتگاہوں عیسائیوں کی عبادتگاہ اور مسلمانوں کی عبادتگاہ کے آثار یہاں کے لوگوں کی رواداری اور مذہبی آزادی کے حامی ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے اور آج بھی یہ بازار ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اپنی باہیں کھولے مذبان کی طرح ہے جو خندہ پیشانی سے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہے